اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں مینیو فیکچر آف کاسٹک سوڈا بائی کاسٹنر کیلنرز میتھڈ کاسٹک سوڈا جسے سوڈیم ہائیڈو اکسائیڈ ہم کہہ رہے ہیں اور سوڈیم ہائیڈو اکسائیڈ کو ہم پرپیر کرنے جائیں گے کاسٹنر کیلنرز میتھڈ کے ذریعے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر ایلی ایزگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بوٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہوگی یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے کہ سیکنڈیئر کیمیسٹری فرسٹیئر کیمیسٹری فرسٹیئر فیزیکس سیکنڈیئر فیزیکس اور فرسٹیئر بائیلوجی اور سیکنڈیئر بائیلوجی کے تمام ٹاپکس ہم ویڈیو کی شکل میں لیکچر کی شکل میں ہم اپلوڈ کریں تو انہیں مسمت کیجئے گا تو لازمی آپ اس کو سبسکرائب کریں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کاسٹنر کیلنرز میتھڈ کے ذریعے تو سب سے پہلے کاسٹک سوڈا جیسے ہم سوڈیم ہائیڈیو اکسائیڈ ہم کہتے ہیں این اے او ایچ اس کا ہم انٹرڈکشن دیتے ہیں is a very important compound which is used in the manufacture of soap and detergents in laboratory it is used as strong base کاسٹک سوڈا جیسے ہم این او ایچ کے رہے ہیں is a very important compound یہ بہت important compound ہے which is used in the manufacture of soap and detergents جوکہ soap اور detergents کی manufacturing میں سمال کیا جاتا ہے in laboratories it is used as strong base laboratory میں مختلف titration وغیرہ کے reaction میں یہ strong base کا کردار دا کرتا ہے on large scale کاسٹک سوڈا is manufactured by کاسٹنر کیلنرز میتھڈ the details of which are given below بری بیمانے پر کاسٹک سوڈا کو کاسٹنر کیلنرز میتھڈ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے جس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے تو یاد رکھے گا کہ پیپر میں ٹائم کی شورٹیج ہو تو آپ اپنے انٹرڈکشن جو سوال کا ہے وہ شورٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کی ریٹنگ سپیڈ تیز ہے تو انٹرڈکشن ایک پوزیٹیو چیز ہے تو سب سے پہلے کاسٹنر کیلنرز میتھڈ کی بات کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں کاسٹنر کیلنرز سیل کنسسٹ آف ٹو چیمبر پرائمڑی اینڈ سیکنری چیمبر اب دیکھیں آپ کے سامنے ڈائیگنام ہے اس میں دو چیمبر بنائے ہوئے ہیں ایک یہ والا چیمبر ہے اور ایک نیچے کی طرف چیمبر بنائے ہیں اپر چیمبر ہے اسے ہم کہتے ہیں پرائمڑی چیمبر یہ پرائمڑی چیمبر کلاتا ہے اور جو نیچے والا ہے وہ کہلاتا ہے secondary chamber اپر چیمبر میں کیا کرنا ہوگا یہاں electrolysis ہم کریں گے کیا کریں گے electrolysis electric city گزاریں گے electric city ہم کیا کرتے ہیں گزارتے ہیں کس سے NACL کے solution سے sodium chloride کا solution ہوگا اس سے electric city کیا کرتے ہیں گزارتے ہیں اور جو secondary chamber ہوگا یہاں جا کر کیا ہوتا ہے caustic soda produce ہوتا ہے caustic soda جو ہوگا وہ کیا ہوگا یہاں جا کر produce ہوگا تو ہم نے یہاں سب سے پہلے کہا caustic cliner cell caustic cliner cell ایک منٹ اوکی image بلڑنا ہو caustic cliner cell consist of two chambers اس میں دو chamber ہیں primary and secondary سب سے بھی لگ primary chamber the upper chamber is called primary chamber here the process of electrolysis is carried out یہاں جو upper chamber ہے اسے primary chamber کہتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے here the process of electrolysis is carried out یہاں کیا ہوتا ہے electrolysis کا کیا ہوگا process ہوگا یہاں سے electricity ہم کیا کریں گے گزاریں گے ہم نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہے یہ جو روڈ نظر آ رہے ہیں یہاں ہم نے titanium رکھا titanium یا graphite جو ہے یہ کس کے طور پر کام کرتا ہے یہ anode کے طور پر کیا کرتا ہے battery کا positive حصہ سے کیا ہوتا ہے attacheج ہوتا ہے یہ anode کا کام کرتا ہے یا تو titanium ہوگا یا graphite ہوگا اسی طریقے سے lower side پر یہ جو lines ہم نے یہاں بنایا یہ نا یہ mercury ہوتا ہے mercury بھی کیا ہے liquid ہے mercury کیا کر رہا ہوتا ہے cathode کا کام کر رہا ہوتا ہے تو battery کا جو negative ہوگا وہ mercury کے ساتھ کیا کریں گے attacheج کریں گے تو ہم نے کہا titanium جو ہے یہ کیا کرتا ہے anode کا کام کر رہا ہے اور mercury جو ہے وہ کیا کرتا ہے cathode کا کام کرتا ہے اور یہ تھوڑا سر tilt ہوتا ہے اب یہ tilt کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے صورتیم chloride کا جو ہے اس میں solution ہم کیا کرتے ہیں داخل کرتے ہیں electric city کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم گزاریں گے تو جو chloride ہے chloride کی جو آئین ہوتے ہیں وہ anode کے پاس آتا ہے جیسے down sale میں تھا ابھی میں آپ کو ایکویشن سے بھی بتاؤں گا اور وہ گیس کی شکل میں کلورین جو ہے دیکھو یہاں راستہ چھوڑنا ضروری ہے ورنہ یہ primary chamber کیا ہو جائے گا دماغے سے پھٹ جائے گا کیونکہ یہاں کلورین گیس پروڈیوس ہوگی تو کلورین گیس کے لئے راستہ ہم نے رکھا اور سیلینڈرز ہم کیا کر لیں گے اس کو جمع کر لیں گے تو ہم نے کہا CL2 گیس جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے اس سے یہاں سے باہر نکل جائے گی اس کو ہم نے کلک کر لیا اب جو سوڈیم ہوتا ہے وہ کس کے پاس آ جاتا ہے کیتھوڈ کے پاس اور یہ مکس ہوتا ہے اس کو تلٹ رکھا تاکہ آپ کو پتہ ہے مرکری جو ہے وہ بھی لکوڈ ہے سوڈیم اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ تلٹ ہوتا ہے تو مرکری اور سوڈیم جو ہوتے ہیں وہ primary سے کہاں آ جاتے ہیں primary سے آ جاتے ہیں secondary chamber کے اندر اور مرکری اور سوڈیم کے مکسٹر کو ہم نام دیتے ہیں amalgam یا اسے مرکری amalgam یا سوڈیم amalgam کا بھی کیا کرتے ہیں ہم اسے نام دیتے ہیں تو یہ amalgam کی شکل میں یہ مکسٹر کی شکل میں سوڈیم اور یہ دونوں جو ہیں وہ باقیدہ تیج ہوتے ہیں اور یہ تلٹ ہونے کی وجہ سے یہ کہاں آ جاتے ہیں نیچے کی طرف secondary chamber میں آتے ہیں تب دیکھو ہوا کیا تو ہم نے کہا the upper chamber is called primary chamber here the process of electrolysis is carried out یہاں electrolysis ہم کیا کریں گے electric city گزاریں گے in the chamber graphite or titanium rod act as anode graphite or titanium جو ہے وہ anode کے طور پر کام کرتی ہے while mercury act as cathode mercury جو ہے وہ کیا کرتا ہے cathode کے طور پر کام کرتا ہے it is somewhat tilted اور یہ تھو اور اسے تلٹ ہوگا تاکہ slope کی وجہ سے mercury اور sodium نیچے کی طرف آئیں secondary chamber the lower chamber is called secondary chamber here caustic soda is produced جو نیچے والا جو chamber ہے اسے secondary chamber کے طور یہاں کیا ہوگی caustic soda باقاعدہ produce ہوگی کیسے produce ہوگی آگے اس کی details ہیں principle کی بات کرتا raw material یہاں بات کریں گے brine solution if used as raw material in the process اس میں کیا کریں گے brine solution کیا استعمال کریں گے brine solution کیا ہوتا ہے highly saturated solution of sodium chloride highly saturated solution of sodium chloride sodium chloride کا جو highly saturated solution جو ہوتا اسے ہم کیا کہتے ہیں brine solution ہم کہتے ہیں جس میں raw material کے طور پر brine solution کیا استعمال کریں گے principle کی بات کہتے ہیں کاسٹنر کیلنرز میتھرد ایکٹ اون دی پرنسپل اف الیکٹر لائسس اف برائن سلوشن کاسٹنر کیلنرز میتھرد جو ہے یہ الیکٹر لائسس اف برائن سلوشن کے پرنسپل پر کام کرتا ہے یاد رہے ڈاؤن سیل جو ہم نے پڑھا تھا ڈاؤن سیل میتھرد دونوں کے پرنسپل کو اچھے سے دیکھئے کہ وہاں پگلا رہے تھے نمک کو یہاں نمک کو ہم نہیں پگلائیں گے اس کو پانی کے اندر کیا کر دیں گے تو ہم نے کہا کاسٹنر کیلنرز میتھرد ایکٹ اون دی پرنسپل اف الیکٹر لائسس برائن سلوشن برائن سلوشن کی الیکٹر لائسس کے پرنسپل پر کیا کرتا ہے اب یہ برائن سلوشن کیا ہے برائن سلوشن کی بھی ڈیفنیشن لکھ لی بھئی جو ہائیلی سوڈیم کلورائی سلوشن ہوتا اسے ہم کیا کہتے ہیں برائن سلوشن اب کیا کریں گے سب سے بہت سارا سوڈیم کلورائی پانی کیا کریں گے اور ایک سلوشن تیار ہو جائے گا اور سلوشن کو نام دیتے ہیں برائن سلوشن برائن سلوشن is انٹردیوز into the primary chamber with the help of injector pipe انجیکٹر pipe کے ذریعے بہت سارا برائن سلوشن پرائن برائن پر داخل کر دیا پھر کیا کریں گے now electric city is passed through the brine solution following reaction take place اب کیا کریں گے electric city brine solution سے ہم کیا کریں گے ہم گزاریں گے کیا رییکشن ہوگا ہم اس کی بات کرتے سب سے پہلے بھئی نس سی لینا اس کو پانی کے اندر کیا گیا سوڈی مائن الیکٹرون کیا کر دیتا ہے یہ لوس کر دیتا اور neutral chlorine کا بنتا ہے ایٹم بنتا دونوں آپس مجھر جاتے اور گیس کی شکل میں بھائی یہ جو chloride تھا نا یہ ایناٹ کے پاس آیا اس نے دو الیکٹرون دے دیئے الیکٹرون دینے کے بعد نیوٹرل chlorine کا ایٹم بنا دونوں جڑ کر گیس کی شکل میں باہر نکلے ہم نے یہاں پر سیلنڈر لگا اور chlorine gas کو جمع کر دیا اس تک سوڈیم کے ہم نے بات کی سوڈیم آگیا کی تھوڈ کے پاس کی تھوڈ کے پاس آگر دو الیکٹرون کیا کر لئے ہیں گین کر لئے اور کیا بن گیا مرکری تھا سوڈیم کلورائی نیوٹرل سوڈیم اور یہ chlorine gas پھر ہم نے کہا سوڈیم پروڈیوز in this process goes down into the secondary chamber along with مرکری called sodium amalgam ہم نے کہا کہ سوڈیم جو اس پروسس میں پروڈیوز ہوتا ہے وہ مرکری کے ساتھ secondary chamber میں آجاتا ہے اور مکشر میں جو ہے وہ کہاں آرہا ہے نیچے کی طرف secondary chamber میں داخل تھا میں آپ کو بتا تھے یہ تھوڑا سا tilted تھا تو یہ کیا ہوگی نیچے کی طرف آگیا secondary chamber کے اندر now unlimited amount of water is spread on sodium amalgam sodium react with water mercury does not react with water as a result caustic soda as produce as shown below آپ کیا کریں گ limited مقدار میں جو پانی ہوگا وہ کیا کریں sodium amalgam کے ساتھ ہم داخل کریں اور آپ کا معلوم ہے sodium بہت زیادہ reactive ہے اور sodium بہت زیادہ reactive ہے تو کیا ہوگا وہ پانی کے ساتھ react کرے اور کیا بنے گا caustic soda بنے گا کیسے بھائی sodium پانی کے ساتھ react کر رہا ہے کیا بننا ہے caustic soda produce ہو رہا ہے ساتھی ساتھ کیا produce سوڑی ہے hydrogen gas produce ہو رہی ہے تو hydrogen gas کے لئے ہمیں کیا رکھ ہوگی تھوڑی سی جگہ رکھ ہوگی ورنہ ہمارا secondary chamber دماغ سے پھٹ جائے گا تو ہم نے کیا hydrogen gas کے لئے جگہ چھوڑی اور hydrogen gas یہاں سے بہر نکل جائے تو اس میں ہم نے کہا سوڑا کیا ہوگیا produce ہوگیا پھر ہم نے کہ due to the difference of density is can easily be separated from each اگ ہم نے کہا دنسیٹی کا سوڑا اور مرکری کی دنسیٹی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لہٰذا یہ آسانی کیا ہوتے ہے سیپریٹ ہو جاتے مرکری نیچے کی طرف بیٹھ کیا ہوگیا نیچے کی طرف آگیا اور اس مرکری کو ہم مرکری پمپ کے ذریعے کیا کریں گے اس دوبارہ استعمال کر لیں گے ہمیں بار بار مرکری داخل کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی مرکری کو ہم نے ری سیکل کیا کر لیا ہے اس پروسس میں دوبارہ کیا اب دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہوا ہم نے اتنی محنت کی رو مٹری نس چیپ نمک جو پانی ہم نے بنایا تھا یہ بہت سستہ پڑھتا ہے بھائی پرائیمری چیمبر میں کیا ہو رہی تھی اور کاسٹک سوڈا کیا ہو رہا رہا سیکنڈری چیمبر میں پروڈیو ہو رہا لہٰذا یہ دونوں آپ پاس میں میکس نہیں ہو سکیں کہ سیپریٹ چیمبر میں ہو رہا یہ بھی ایک فائدہ تھا کاسٹک سوڈا جو پروڈیو ہوتا وہ کافی پیور ہوتا ہے نمبر فور مرکری سوڈیم پرائیمری چیمبر ہم نے کہا مرکری کی مدد صحیح سوڈیم پرائیمری چیمبر میں آگیا تھا ہم نے صرف مرکری کی کیا ہو گیا پرائیمری سے سوڈیم میں خود با خود داخل ہو گیا گیا گریویٹی کی وجہ سے مرکری بار بار خرش نہیں کرنی پڑتی مرکری ہم کیا کر لیتے ہیں ری سائکل ہم کر لیتے اور نمبر سکس کلورین اور ہائیڈروجن گیس اور کلورین گیس بھی گیا ہے ہم سپلائی کر سکتے بائی پروڈک کا مطلب ہوتا ایکسٹرا بنانے گئی کسٹک سوڈا ہمیں بائی پروڈک کے طور پر کلورین مل رہی ہے بائی پروڈک کے طور پر کیا مل رہی ہے ہائیڈروجن گیس پیپر میں ٹرک کر دیں گے کسٹنر کے ساتھ کلورین اور ہائیڈروجن گیس بھی کیا ہو رہی ہے پروڈیوز ہو رہی ہے بڑے بیمانے پر مل 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 ہم نے کہ مل 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 آیا ہے تو اب ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جو کہ سن بور ٹیشنگ کے نام سے ہے thank you very much allah peace